راوی گروپ آف ریسٹورنٹ کے مالک چہدری عبدالحمید نے صحافیوں کے عزاز میں ایک پورتکلف افتار پارٹی کا احتمام کیا جس میں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے نمائندگان نے برپور شرکت کی افتار ڈینر کی تقریم میں کانسلہ جنرلہ پاکستان دبائی احمد امجد علی نے خصوصی طور پر شرکت کی تمام شرکان نے چہدری عبدالحمید کی پاکستانی کمیونٹی سے تعاون اور خدمت کو سراہا اور ان کی خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر کانسلہ جنرلہ پاکستان دبائی احمد امجد علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چہدری صاحب نے راوی ریسٹورنٹ پر کمیونٹی کی افتار کی ہے اور اس میں ہمارے دبائی کے جنرلسٹ ہیں ان سب کو بھی بلایا ہے بہت خوشی ہوئی ہے چہدری صاحب کی جو محبت پاکستان کے لیے ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور ماشاءاللہ سے پچھلے چالیس سال سے انہوں نے پاکستان کی جو خدمت دبائی میں رہ کے کی ہے میرا خیال سے جتنی داد دی جائے وہ کم ہے چہدری صاحب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی اسی طرح چہدری صاحب کو ترقی دے اور آج کمیونٹی کے درمیان یہاں پہ افتاری کرنے کا ایک اور ہی مزہ آیا آخری عشرے میں بہت سے لوگ کمیونٹی کے آئے ہمارے صحافی برادری یہاں تھی تو سب سے مل بیٹھ کے ان سے بات کر کے ایک اچھے محل میں یہ ملاقات کا موقع بھی ہمیں چوزی صاحب کی وجہ سے ملا اور ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی رمضان اب جا رہا ہے ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں ہم سب نے جو عبادت کی ہے اس کو قبول فرمائے اور عید الفطر آ رہی ہے اور میں عید پہ اپنے پاکستانی بہنوں بھائیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ آئیے ہم اپنے اختلافات کو بلائیں اور مل کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں اور یہ دبائی جو یہاں پہ آپ رہتے ہیں یہ بھی آپ کا گھر ہے دبائی کی ترقی کے لیے بھی کام کریں پاکستان دبائی دوستی پاکستان یوئی دوستی پائندہ باد پاکستان زندہ باد دبائی دوستی پاکستان